موسیقی 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 ملچن ملچ نیز مصنق موسیقی 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 نرم آج میں نے اس کو پانی دیا۔ abhi تک میٹی نرم ہے یہ اپنے اندر جو हتی ہے میٹی یہ دیکھیں یہ اپنے اندر پانی جو ہے جو رکھ لیتی ہے اس لیے آپ کی پلاٹ کو جلدی پانی کی ایکوائرمنٹ نہیں ہوتی دیکھیں یہ کتنا سوکھا ہوا ہے اس کو میں دو ٹایم پانی دیتا ہوں لیکن دیکھیں 관ے یہ کتنا سوکھا ہوا ہے جو کٹنگ ہے اسیں میری ویڈیو ہے..کراؤن آف تھانڈ کی کٹنگ کی اس میں ملچنگ کر سکتے ہیں جو کٹنگ ہوتی ہے اس پہ آپ ملچنگ کر سکتے ہیں کٹنگ جو آپ لگاتے ہیں اس پہ آپ ملچنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ نکل گئی ہے اس میں آپ کو ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس ویسے آپ کی کٹنگ سکتے ہیں نہیں ہو سکتی تو گرمیوں میں یہ آپ اس کو ایسے کے اندر ڈال دیں اور اس کو پانی دے دیں یہ دو سے تین دن تک ایسے ہی آپ کا جو ہے پودہ صحیح رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں ملچنگ ہوگی ہے یہ ووڈ جو ہے یہ اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہے اور مٹی کو ڈرائی ہونے میں جلدی نہیں ہوتی اس کی مٹی ڈرائی یہ میں نے ڈال دیا ہے تو اس طرح آپ دوسرے بھی پودہ اس میں کٹ سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے پاس اگر کوئی پلائی ہو یا آپ کے پاس کوئی جو توڑی ہوتی ہے جو توڑی جو ویڈو کو ڈالتے ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے کٹنگ میں یوز کر لیں اور اس کو پانی آپ کم دیں تو یہ آپ کی کٹنگ جوتی ہے سک سک فول رہے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو تو مزید ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ دوستو آج میری جو ویڈیو ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غرمیوں کا سیزن جو آگیا ہے تو آپ اپنے پلانٹ کی مٹی آپ کے پلانٹ کی ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ اپنے پلانٹ کو ملچنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کی مٹی جلدی ڈرائی نہیں ہوگی جن لوگوں کے لئے ٹائم نہیں ہوتا جو آفیس میں کام کرتے ہیں یا جن کا ٹائم نہیں ہوتا کہ بار پر پودوں کو پانی دیں تو ان کے لئے ویڈیو ہے تو ویڈیو کو دوستو پورے تک دیکھتے رہیے اس کے لئے دوستو آپ کو پلائی کے پیس چاہیے جو حراب ہو گئے ہوں کیونکہ یہ جو وڈ ہے یہ پانی جوتا ہے جذب کر لیتی ہے اس میں دوستو آپ کٹنگ کے اوپر بھی ایسے میں لگا دیں تو کٹنگ بھی آپ کی صحیح سے گروہ کرتی ہے چلیے اس کو ہم لے جاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہ میرا گنویلیا کو پلانٹ ہے جس کو اتنی اچھی سے فلاورنگ لگی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر بھی ہم نے ملچنگ جو کی ہوئی ہے اس اس کی پلائی کی یہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے کل پانی دیا تھا اور اس کی مٹی جو ہے یہ دیکھیں نرم آج میں نے اس کو پانی دیا کل میں نے اس کو پانی دیا تو دیکھیں ابھی تک مٹی نرم ہے یہ اپنے اندر جوتی ہے مٹی یہ دیکھیں یہ اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہے یہ پلائی جو ہوتی ہے تو اس لئے آپ کے پلانٹ کو جلدی پانی کی ایک وائرمنٹ نہیں ہوتی دیکھیں یہ کتنا سوکھا ہوا ہے اس کو میں دوٹا ہے پانی دیتا ہوں لیکن دیکھیں کتنا سوکھا ہوا ہے یہ جو کٹنگ ہے اس پہ میری ویڈیو ہے کرون آف تھان کی کٹنگ کے اس پہ بھی آپ ملچنگ کر سکتے ہیں جو کٹنگ ہوتی ہے اس پہ آپ ملچنگ کر سکتے ہیں کٹنگ جو آپ لگاتے ہیں اس پہ آپ ملچنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ نکل گئی ہے اس میں آپ کو ڈرائی ہو جاتی تو اس ویسے آپ کی کٹنگ سکتا ہے ایکسپول نہیں ہو سکتی تو گرمیوں میں یہ آپ اس کو ایسے اندر ڈال دیں اور اس کو پانی دے دیں دو سے تین دن تک ایسے آپ کا جو ہے پودا صحیح رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں ملچنگ ہوگی ہے یہ ووڈ جو ہے یہ اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہے اور مٹی کو ڈرائے ہونے میں جلدی نہیں ہوتی اس کی مٹی ڈرائے یہ میں نے ڈال دیا ہے تو اس طرح آپ دوسرے بھی پودوس میں کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے پاس اگر کوئی پلائی ہو یا آپ کے پاس کوئی جو توڑی ہوتی ہے جو توڑی جو ویڈو کو ڈالتے ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے کٹنگ میں یوز کر لیں اور اس کو پانی آپ کم دیں تو یہ آپ کی کٹنگ جوتی ہے سک سک فور رہے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو تو مزید ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ